میں آج دو پیغامی دوں گی ایک بشرا عمران خان صاحبہ کا کہ انہوں نے آج واضح طور پہ جج صاحب سے کہا کہ اگر آپ نے سزا سنانی ہے تو سنا دیں اور بار بار انہوں نے برملہ یہ بات کی ہے حلانکی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے جس کے تحت ان کا اب ایک ایک جیل میں رہا ایک ایک سیکنڈ غیر قانونی ہے لیکن انہوں نے یہ بات برملہ کی ہے کہ عمران خان ملک کے لیے کڑا ہے اور میں عمران خان کے ساتھ کڑی رہوں گی چاہے آپ اس کے بعد ایک ہزار مزید اور کیسز بنا لیں اور خان صاحب نے کہا ہے کہ جلسہ ہر حال میں ہوگا اس ملک کا آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم پورا من جلسہ کریں بائیس کا جلسہ ہم نے ناموسی رسالت کے احترام میں ختم کر آیا تھا اور ہم نے ڈیلے کر آیا تھا ایٹ سپٹمبر کے لیے تو آپ پوری قوم اپنے لیے نکلیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے نکلیں اور اس ملک کی بقا کے لیے نکلیں کہ آٹھ سپٹمبر کا جلسہ ہوگا آئین اور قانون کی پاسداری ہم سب پر فرض ہے باقی جو حکومت کے لوگ ہیں جب بہت زیادہ منتے کی اور ظاہری بات ہے یہ آپ کا فیصلہ نہیں تھا یہ ان اداروں کا فیصلہ تھا جنہوں نے عمران خان کو یقین دلایا تھا کہ آٹھ سپٹمبر کا جلسہ ہم آپ کو اجازت دیں گے تو اداروں کا اس وقت فرض ہے کہ وہ ایک ایک فرد عوام کی حفاظت کرے اور وہ لوگ جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہماری حفاظت کروائیں ہمارے پاکستان تحریک انصاف کا ایک بھی فرد اگر غیر آئینی طور پر کہیں پر خاموش کرا دیا گیا کہیں سے اٹھا دیا گیا کہیں پر بھیجوا دیا گیا یا جلسے تک نہ آنے دیا گیا تو اس کی ذمہ داری اس وقت کے بیٹھے حکمرانوں پر یا چاہے وہ پنجاب ہے چاہے وہ سندھ ہے چاہے وہ بلوچستان ہے چاہے وہ سکردو ہے وہاں کے لوگوں پر فرض ہے باقی آپ سب نے یہ آپ کا فرض ہے ہم جلسے کے ایکسپرٹ ہیں لیکن ہم نے کبھی پتہ نہیں توڑا اور ہمیشہ یہی کہا ہے کہ آپ نے خود بھی آنا ہے اپنی فیملیز کے ساتھ آنا ہے پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ وہ واحد جلسہ ہوتا ہے جس میں تمام لوگ اپنے خاندانوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتداروں کے ساتھ آتے ہیں آئیں اور یہ جلسہ ہوگا ہم سب آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور انشاءاللہ یہ جلسہ کامیاب ہو کر رہے گا عمران خان زندہ بات